آپ جان چکے بریٹن میں آپ کے خوشنا مزید کہتے ہیں آغات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کہتے ہیں اولیا کے دھرتی کو نو کو ایڈیا بنا دیا گیا چوڑ دروازے سے نہیں عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئیں گے مزید دیکھیں امجد ملک کیسی ریپورٹ میں سابق یوسی چیئرمنٹ زائد خان کے دیرے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ہوا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں پینا فلیکسز بجلی اور تمام ٹرانسپورٹرز کو روکا جا رہا ہے جب ہمارے خلاف لونگ مارچ ہوتے تھے تو ہم ان کو سہولیات دیتے تھے کیا قانون صرف پی ڈی ایم کے لیے ہی رہ گیا ہے آپ لوگوں کو اٹھا لیں اور ان کو تھانوں میں رکھیں تاکہ وہ جلسوں میں کام نہ کر سکیں آپ ایک ایک کیٹرر کو بلاتے ہیں کہ ان کو جلسے کیلئے کرسی بھی نہ دیں پھر آپ جنریٹرز والوں کو بلاتے ہیں ان کو بجلی بھی نہ دیں پھر آپ پینا فلیکس والوں کو کہتے ہیں اگر پینا فلیکس کیا تو پانچ لاکھ جرمانہ ہوگا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کل ان کے بیٹے کو حراست میں لیا گیا حکمرانوں کو بدنامی اور سوائی ملی میرے گھر سے لے کر یہاں تک تمام راستے بند تھے اور میرے بیٹے کو بھی انہوں نے ریش کر لیا اور یعنی نہ کہ صرف ان کو بلکہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو زمانت پر رہا کر دیا یوسف رضا گلانی کا مزید کہنا تھا کہ بہت سی حکومتیں اور ادوار دیکھیں یہ جمہوری حکومت امریت سے بھی بہتر ہے کارکنوں کی گرفتاریوں نے جلسے کو پہلے ہی کامیاب بنا دیا ہے کیمرہ میں نعیم قریشی کے ساتھ امجد ملک ملتان پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ کے رہنما میدان میں آگئے کہتے ہیں کارکنوں کی گرفتاریوں سے جوش مزید بڑے گا راستے بلاگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ملتان کی جلسہ اپنے وقت پر ہی ہوگا مزید دیکھئے اس ریپورٹ میں ملتان میں پی ڈی ایم کے رہنما مولانا صفی اللہ شیخ تاریخ رشید اور علی قاسم گلانی نے مشتر کا پریس کانفرنس کی جنرل سیکٹری جمعیت علماء اسلام جنوبی پنجاب مولانا صفی اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اس وقت تنہا ہو چکی ہے عوام کے موقف کو دیکھتے ہوئے حکمرانوں کو فوری مستعافی ہو جانا چاہیے مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ تاریخ رشید کا کہنا تھا کہ ملتان کے جلسے سے تاریخ لکھی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ گھروں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اہدے داروں کو بہانے سے بلا کر حراست میں لیا جا رہا ہے آج گھروں پہ پولیس کے چھاپیں مارے جا رہے ہیں نہ وہاں چادر چار دیواری کا تقدس سامنے رکھا جا رہا ہے ہمارے کارکنوں کو جس تشدد امیز انداز میں گرفتار کیا گیا ہے یقین کریں اس کی مثال نہیں ملتی پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گلانی کا کہنا تھا کہ ان کے تمام بھائیوں اور اہدے داروں پر 18 گھنٹے میں دو مقدمات درج کیے گئے لا تعداد ورکرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹی کے جتنے یہاں پہ قائدین ہیں جن میں ڈاکٹر جاوید صدیقی بھی ہیں ان کے اوپر پرچے کرائے گئے ہیں 18 گھنٹے کے اندر ہمارے اوپر دو پرچے کرائے ہیں کوئی پتہ نہیں آج اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے اوپر ایک اور پرچہ کرا دیا جائے علی قاسم گلانی کا مزید کہنا تھا کہ ڈی سی اور انتظامیہ اگر اوچھے ہتکنڈوں سے باز نہ آئی تو غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے تیس نومبر کو جلسہ ضرور ہوگا بلاول بھٹوس میں تمام پی ڈی ایم قائدین خطاب کریں گے کیمرامین تنویر گلانی کے ساتھ جنید انور ملتان تیس نومبر کو قلعہ کونہ قاسم باغ پر پیپلز پارٹی کے یوم تحصیص کے حوالے سے جلسے کے نکانت کے لیے دی جانے والی درخواست علی انتظامیہ کی جانب سے مسترد کرتی گئی پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی قلعہ کونہ قاسم باغ میں تیس نومبر کو ہونے والے جلسے کی درخواست ملک بھر میں اور بلخصوص ملتان میں کرونا وائرس کی صورتحال کی بنا پر مسترد کی گئی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی جنرل سیکیٹری نتاشا دولتانہ کی طرف سے درخواست دی گئی تھی ٹپٹی کمیشنر ملتان آمیر خطہ کی طرف سے باقاعدہ تحریری جواب جاری کر دیا گیا جس کے مطابق تیس نومبر کو ہونے والے جلسے کی درخواست مسترد کر دی گئی ادھر میہ چنو میں نون لیگی کنونشن کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے مسلم نون کی مقامی لیڈرشیپ اور ستر سزاید کارکنان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ایک روز قبل ایم پی اے نانا بابر حسین کے گھر مسلم نون کا ورکرز کنونشن ہوا تھا پی ڈی ایم کے ملتان دلسک کی تیاریاں جاری ہیں جس کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے اور کنونشن میں شریک مقامی قیادت اور ورکرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سابق ایمینیز مسلم نون پیر محمد اسلم بودلا بیگم مجید وائن اور موجودہ ایم پی اے نانا بابر حسین سمیت پچیس نامزد اور پچاس ناملوم مرکرز کے خلاف پنجاب انفیکشن ڈیزیزز آرڈیننس کے خلاف پرچی پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جو کہ موقع پر موجود نہ تھے اڈیشنل ڈیسٹک انسیشن جرج میہ چنو مزرعباس نے تمام نامزد ملزمان کے زمان قبل اس گرفتاری تین دسمبر تک منظور کر لی پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم جلسے سے قبل ملتان میپاور شو سابق دریازم کے صاحبزاد سمیت پارٹی کی سینئر قیادت کو رات کے گرفتار کر لیا گیا صبح ہوئی تو عدالت نے تمام رہنماؤں کی زمانت منظور کر لی جس کے بعد کارکنوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا پیپلز پارٹی کے سابق ایمین علی موسیٰ گلانی سمیت بغیر اجازت ریلی نکالنے پر گرفتار پی ڈی ایم کے ساتھ رہنماؤں کو علاقہ مجیس ٹیٹ جواد زفر نے زمانت پر رہا کر دیا علی موسیٰ گلانی سمیت پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو گزشتہ روز بغیر اجازت ریلی نکالنے پر تھانہ چیلک پولیس نے گرفتار کیا تھا جس میں پچیس نامزد جبکہ پچاس ناملوم افراد پر مقدمہ درج کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے علی موسیٰ گلانی سمیت گرفتار کیا گیا تمام رہنماؤں کو علاقہ مجیس ٹیٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں کارکنوں کی بڑی تعداد جمع تھی جنہوں نے استقبال کیا مجیس ٹیٹ جواد زفر نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد علی موسیٰ گلانی سمیت پی ڈی ایم کے گرفتار سات رہنماؤں کی فوری زمانت ایک ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منظور کر لی تیس میں ممبر کا جلسہ انشاءاللہ ملتعان میں کریں گے نہ کسی سے گھبرائیں گے نہ کسی سے ڈریں گے انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور جنہوں نے جو ایڈمیسیشن نے ہمیں دبانے کی کوشش کی ہے آج وہ سن لیں کہ ہمارا عظم دیکھ لیں اور ہمارا جو جو ولولہ ہے جو جوش ہے وہ اسی طرح برقرار ہے زمانت پر اہا ہونے کے بعد عدالت کے اندر ہی علی موسیٰ گلانی رانہ سجاد حسین عارف شاہ عرشد ران عاصف ہوان اور رو ساجد کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی موسیٰ گلانی کا کہنا تھا کہ انہیں عمام کے حقوق کی جنگ لڑنے پر گرتار کیا گیا ملتان شہر ڈپٹی کمیشنر کی جاگیر نہیں بلکہ عمام کی جاگیر ہے تاہم تیس نومبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ لازمی ہوگا تیس نومبر کو اگر یہ جلسے گاہ کو پانی بھی بھر دیں گے تو ملتان ایک جلسہ گاہ ہوگا اور میڈیا کو میں دعوت دیکھتا ہوں کہ وہ ہر چوک ہر چرائے ہر بائی پاس پر آ کر دیکھیں وہاں پر عمام کا جلوس ہوگا عمام کا سمندر ہوگا اور ہم اس کے لئے نکلے ہیں ہم کسی ایجنڈے پر کسی اس حکومت کی طرح کسی فوراں ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے ہیں ہم اس غریب کے لئے نکلے ہیں اس مزدور کے لئے نکلے ہیں اس کسام کے لئے نکلے ہیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی رہائی کے بعد کارکنوں نے آہاتہ عدالت کے اندر علی موسیٰ گلانی کے حق میں نعرے بازی کی رہائی کے بعد علی موسیٰ گلانی سمیت تمام رہائی پانے والے رہنماؤں کارکنوں کے ہمراہ ڈسٹے کورٹ سے واپس روانہ ہو گئے پکر دکڑ اور حوالات کی ہوا کھانے کے باوجود بھی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ تیس نومبر کو ملتان میں جلسہ ضرور ہوگا کیمرمین محمد بلال کے ساتھ مہر عمران ملتان ملتان سمیت نوبی پنجاب میں پی ڈی ایم کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف نون لیگی رہنماؤں کی ہنگامی پریس کانفرنس آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تقریباً چالیس سے بیتالیس لوگ ہیں جو کہ مختلف چیئرمنز کاؤنسلرز اور ہمارے ذمہ داران ہیں جن کو اس ٹائم تھانوں میں بٹھایا گیا بغیر کسی کاروائی کے اور یہ شہر کے ہیں اسی طرح پورے ڈویجن میں خانے وال میں بالخصوص نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی جماعتیں ہیں تقریباً تمام کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کو حریس کیا جا رہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومت وقت اور انتظامیہ خود محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم شکریہ بھی ان کا ادا کرتے ہیں کہ جہاں تک ہم اپنے جلسے کا پیغام نہیں پہنچا سکے تھے الحمدللہ وہاں پہ پولیس کے ڈالوں نے جا کر ہمارا پیغام بھی جا دی ہے اور یقین کریں کہ ورکروں سے ہمارے تقریباً پورے ڈویجن میں رابطے ہوئے ہیں ان کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ ایفی ڈیویٹ سائن کریں کہ آپ کسی بھی قسم کے جلسے جلوس میں شرکت نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ ان کا یہ آیادہ ہے کہ ہم نہ ایفی ڈیویٹ پہ سائن کریں گے اور اگر پہلے ہمارے ذیب میں پچاس بندہ تھا تو ہم سو بندہ لے کر آئیں گے میری کسی اس شخص کو ماں بہن کو بلکل ہم جو ہے تکلیف نہیں دینا چاہتے جس کے گھر کا چولہ ٹھیک چل رہے ہیں جس کے بزرگوں کی دوائی اور اپنی دوائی پہ وہ جو ہے ٹھیک خرچ کر سک رہے ہیں جس کو بل دیتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے چاہے وہ گیس کا ہو چاہے وہ بجلی کا ہو وہ بے شک ہمارے جلسے پہ تشریف نہ لائیں لیکن اس ٹائم محول یہ ہے کہ ہر شخص خود آنا چاہتا ہے اور جس طرح سے یہ رکاپٹیں ڈالی جا رہی ہیں میں اپنی پارٹی کو اور تمام پی ڈی ایم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اتحاد کے ساتھ آج حکومت وقت کی ٹانگیں کانپتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ملتحان کی بالخصوص اور پورے ڈویجن میں شاید کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ پولیس گردی نہ کی جا رہی ہے ہم ملتماس کرتے ہیں کہ ہمارا خدا نہ خواستہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا تین سے چار لاکھ لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ٹھہر سکتی ہے یہ کس سے مزاک کر رہے ہیں آپ اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اوپر سے حکم ہے جو بھی حکم دے رہے خدا رہا ہوش کے نہ خون لیں امن برباد نہ کریں ہم نہیں چاہتے ہمارے میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ لوگوں کے لئے خجالت کا سبب بنے ہم لوگوں کو سہولت دلانے کے لئے جو ان کا ووٹ چوری ہوا تھا اس کے لئے اور اس حکومت کی ہر شعبہ زندگی میں چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ وقلہ ہیں کچھ ابلائیڈ ہیں ہمارے بھائی ان کو ہٹ کے باقی جو وقلہ ہیں ڈاکٹرز ہیں ہر طبقہ ہے فکر جو ان کے خلاف ہے اور خصوصاً بالخصوص پپس پارٹی کے پی ٹی آئے کے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئے کو دوہزار اٹھارہ میں ووٹ دیئے آج وہ سب سے زیادہ پشیمان ہے اور وہ جلسے میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا جلسہ انشاءاللہ کلا کونہ قاسم باغ میں ہوگا اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں میری التماس ہے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے تمام ورکرز کو فل فور رہا کیا جائے اور پورے ڈیویجن کو جلسہ گاہ نہ بنایا جائے سڑکے روکنے پہ ہمیں بھی تکلیف ہوگی اس چیز کی مہربانی فرمائے سوچیں ہم نے ایک گملہ تک نہیں ٹوٹنے دیں گے ہمارا آپ سے کمٹمنٹ ہے ہم نے جن لوگوں سے ووٹ لینے ہیں یا جن کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یا جن کی مشکلات کو اجاگر کرنے کے لیے ہم فنکشن رکھ رہے ہیں یا ہمارا جلسہ ہو رہا ہے ہم ان لوگوں کو تکلیف کس کیوں پہنچانا چاہیں گے خدا رہا کوئی رکابٹے نہ تھے ملتان سمید نوبی پنجاب میں پی ڈی ایم رہنماؤں کی گرفتاریوں کا معاملہ کاسم گلانی نے گرفتار کارکنوں کی تصاویر ٹوٹر پر شیئر کر دی ایک تصویر میں گرفتار بیمار کارکن کو پولیس اسٹیشن میں ہی ڈرپ لگی ہوئی ہے ملتان سمید نوبی پنجاب میں پی ڈی ایم رہنماؤں کی گرفتاریوں کا معاملہ کاسم گلانی نے گرفتار کارکنوں کی تصاویر ٹوٹر پر شیئر کر دی ہے ایک تصویر میں گرفتار بیمار کارکن کو پولیس اسٹیشن میں ہی ڈرپ لگی ہوئی ہے ملتان میں کرونا ایسو پیس کی خلاف عرضی پر کاروائیاں جاری ہیں پولیس نے ریلی نکالنے پر چیرمن ایم ڈی اے رانا عبدالجبار سمائے تیس افراد پر مقدمہ درج کر لیا چیرمن ملتان ترکیاتی دارہ رانا عبدالجبار کو ہارمیوں کے ہمراہ ایم ڈی اے آنا مہنگا پڑ گیا ان کے خلاف تھانا ممتازہ بات میں مقدمہ درج کر لیا کہ آر نئے نامزد چیرمن ایم ڈی اے رانا عبدالجبار نے گدشتہ روز ریلی نکالی تھی ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گدشتہ روز چیرمن ایم ڈی کے جانب سے پابندی کے باوجود ریلی نکالنے کی خبر روحی نشر کی تھی جس پر پولیس نے کاروے کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا طلبہ و طلبات کو چھٹیوں کے کام کے ساتھ نیجی سکول کی جانب سے فیس کا نوٹفیکیشن بھی مل گیا والدین پریشان کہتے ہیں آن لائن پڑنا ہے تو فیس بھی عادی کی جائے لاکڈاؤن میں صرف اسادزہ نہیں والدین بھی پریشان ہیں کرونا کے بڑھتے پھلاوں کے براہ سے پنجام حکومت نے تمام سکولز کو بند کر دیا لیکن طلبہ و طلبات کو چھٹیوں کے کام کے ساتھ نیجی سکول کی جانب سے فیس ادا کرنے کا واؤنچر بھی تھا مادیا گیا بچوں کے والدین بھی چکرا گئے والدین نے سوال کیا ہے کہ جب سکول ہی نہیں آئیں گے تو فیس کس چیز کی ادا کی جائے والدین کا کہنا تھا کہ آن لائن پڑنا ہے تو فیس بھی عادی کی جائیں لاکڈاؤن میں صرف اسادزہ نہیں والدین بھی پریشان ہیں ہمارا خیال کیا جائے چار بچوں کی فیس بھرنا مسکل ہے لاکڈاؤن میں مزدوروں کا کام بھی متاثر ہوا ہے بہاول پور کے بعد کبینہ کا دوسرا اجلاس دسمبر کے پہلے ہفتے میں ڈیڈی خان میں ہوگا ڈیپٹی کمیشٹن نے اعلان کر دیا انہوں نے کہاں کہ وزیراعالہ کے ہمراہ کبینہ کے ارکان ہاکی ایسٹو ٹوفر سٹیڈیم میں میچ دیکھیں گے ڈیڈیرہ غازی خان محمد علی اجاز نے روحی کو بتایا کہ بہاول پور کے بعد اب دوسرا کبینہ کا اجلاس ڈیڈی خان میں ہوگا وزیراعالہ پنجاب اور کبینہ کے تمام ارحقین ڈیرہ غازی خان آئیں گے جس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ڈیپٹی کمیشٹر محمد علی اجاز کا کہنا تھا کہ کبینہ کا اجلاس دسمبر کے پہلے اب دوسرا کمیشٹر دفتر یا آفیسر کلب میں منقید ہوگا حتمی فیصلہ جلد کر دیا جائے گا جو نیکسٹ کبینٹ کمیٹی ہے اس کو لاہور کی بجائے ڈی جی خان میں کرانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اس میں جو پہلا میچ ہے ہم جو قرار ہیں وہ پوری کبینٹ جو پنجاب کی آ رہی ہے ان کے سامنے ہم اس کے افتتا کرائیں گے اور اسی میں یہ اس سے یہ سٹیڈیم کا بھی افتتا ہوگا اور پہلا میچ بھی یہیں اس دن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور کبینہ کیرہ کی نئے بننے والے سٹیڈیم میں ہاکی میچ بھی دیکھیں گے کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ محسن الملک کی ڈیرہ غازی خان سرگودہ میں جھال چکیاں لاہور بائی پانس لوڈ ٹوٹ پورٹ کا شکار ہے ٹریفک خان ساتھ میں اضافہ آس پانس کے چکوک کے مکینوں کو بھی عام درخت میں شدید دشواری کے سامنا ہے فصیل اللہ کی ریپورٹ دیکھ سرگودہ میں اہم شہرائیں ٹوٹ پورٹ کا شکار ہونے سے سفر کرنا محال ہو گیا غرد و غبار سے مسافر بھی شدید پریشان ہو گئے جھال چکیاں لاہور بائی پاس روڈ کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک حادثات بھی بڑھ گئے ہر ماہ درجنوں حادثات میں شہری زخمی ہو رہے ہیں چالی چاک تو لے کے گلشن اقبال سٹی ہے جھال چکیاں دوسری جانب آس پاس کے چکوک کے مکینوں کو بھی عامد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران وہ گھروں میں محسور ہو کر رہ جاتے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ متعدد بار افسران کو آگاہ کیا گیا لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی سرگودہ کی اہم شہرائیں خستہ حالی کا شکار ہے اور ان کی ٹوٹ بوٹ کے باعث قیمتی جانوں کا زیاں معمول بن چکا ہے شہریوں کی جانب سے موجودہ حکومت سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ ان کی خستہ حالی دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں کیمرمن فیضان خان کے ساتھ فسی اللہ سرگودہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد قاسم نے ایک چہری توسی کے حوالے سے پولیس لائن کا دورہ کیا انتظامیہ پولیس افسدان بارہ دران اور زلی عدلیہ کے جلجز بھی موجود تھے چیف جسٹس نے تائیس کنال کا دورہ کیا اور نقشہ دوبارہ بنانے کا حکم دیا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے زلہ کچھاری کی توسی کا نقشہ دوبارہ بنانے کا حکم دے دیا نقشہ میں دو کنال جگہ مسجد کے لیے مختص کی جائے نئے جوڈیشل کمپلیس کا 3D نقشہ پیش کیا جائے چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کا جناب نسٹر جسٹر لاگ شپ سرفراز ڈوکر صاحب کا اور جسٹرک انسیسنجر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جو ہنگامی طور پر ملتان جسٹرک کچھاری میں تشریف لائے اور انہوں نے پرپوز پلین کے مطابق جو ہے پولیس لین کا دورہ کیا جہاں پر تمام چیزیں جو ہیں جس کس ہوئی جہاں پر پولیس کے ہائی افیشلز اور شکی جو تھے وہ موجود تھے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تمام بلڈنگ دیکھنے میں خوبصورت ہونی چاہیے سی پیو آفس منتقل کیا جائے نئے دفتر کے لئے آر پیو ملتان وسیم خان پی سی ون تیار کریں جس کی منظوری جوڈیشل کمپلیکس کے پی سی ون سے پہلے ہوگی اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ سب اسی پلان کے تحت کیا جائے گا چیف جسٹس نے نئے جوڈیشل کمپلیکس کے لئے اشادہ اور سرسبز راستے بنانے کی ہدایت کر دی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر یہ کریڈڈ یہ ہمیں ملنا تھا ہماری نیت ٹھیک تھی الحمدللہ باقی سیاست چلتی رہی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم خلوط سے نیت سے کام کرتے رہے اور صدر صاحب سیکٹیز آپ پوری اگزیکٹیو اس موقع پر آرپیو ملتان نے درخواست کی کہ چیف آرکیٹیکچر پولیس لائن کے نئے دفاتر کا بھی نقشہ تیار کرے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پولیس کے دفاتر کو تمیر ہونے میں دیر ہوئی تو وہ نیو جوڈیشل کمپلیکس متی تل میں پولیس افسران کو دفاتر فراہم کریں گے اس موقع پر سینئر جج ہائی کورٹ ملتان بین جسٹس سردار محمد صرف راز ڈوگر ڈسٹیکٹ اینڈ سیسن جاج رانہ زاہد اقبال ایڈیشنل چیف سیکٹری زاہد اختر زمان ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی آبدہ فرید سی پیو ملتان محمد حسن رزا خان ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز طولہ اور ریجسٹرار مشتاق احمد اوجلا ایڈیشنل ریجسٹرار محمد یارویلانہ سیکٹری ٹو چیف جسٹس جوید نیازی صدر ڈسٹیکبار عمران رشید سلیری جنرل سیکٹری غلام نبی طاہر چوہان اور وکلا کا وفد بھی موجود تھا چیف جسٹس کے دورہ کے بعد نیو کمپلیکس کی توسیق کے لیے پولیس لائن سے تئیس کنال کی زمین کا قبضہ لے لیا گیا ہے کیمرمین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران ملتان ناظرین دور جدید میں آج بھی ہاتھ کے مدد سے شہتود کی تہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں چشتیاں میں ٹوکریاں بنانے کے عمل اٹسٹ چالیس سال سے چلاہا ہے یہ ٹوکریاں انسانی زندگی کے آج بھی استعمال میں آتی ہیں اس حوالے سے آئی آپ کو یہ خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں دور جدید کی اندر آج بھی تاریگروں کے ہاتھ کی مدد سے بنائی جانے والی شہتود کی ٹوکریاں جو انسان کی ضروریات زندگی میں کام آتی ہیں آج دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوکریاں کیسے بنتی ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے آج بھی ہاتھ کی مدد اور سخت مشکل سے شہتود کی ٹہنیوں کو کٹ کر اور پتے اتار کر ان کو دو دن تک پانی میں بھگویا جاتا ہے کیونکہ شہتود کی ٹہنیاں ربڑ کی مانند ہوتی ہیں ان ٹہنیوں کو چھیل کر اس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں چشتیاں میں ٹوکریاں بنانے کا عمل چالیس سال سے چل رہا ہے ٹوکریاں دہات میں مرگیوں کو بند کرنے اور کھانے پکانے کی چیزوں کو ڈھاپنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں شہروں کے اندر یہ ٹوکریاں منڈیوں میں امرود فالسہ پھل اور سبزیاں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں سینتی چالیس سال تو یہ ٹوکریاں نے کم کر رہے ہیں بڑی مہند مشکل چھڑی تیار کر کے ٹوکریاں بنائی رہے ہیں ساڑھے ٹوکریاں دی بڑی کوئیلٹی ہوندی ہے ٹکنالوجی کے اس دور میں آج بھی انسان بہت سی چیزیں ہاتھ سے بناتا ہے جو کہ ضروریات زندگی کے لیے کام آتی ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی شہتیوت کی یہ ٹوکریاں آج بھی جدید دور کے اندر انسانوں کے کام آتی ہیں کیمرامین حافظ مشیر کے ساتھ زاہد حسین حاشمی روحی ٹی وی چیشتیاں اب یہ آپ کو بریکنگ دیں پی ڈی ایم کا تیس نمیمبر کو قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان پر جلسہ زلائی انتظامے کے جانب سے قاسم باغ کے گرد نواب میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں پی ڈی ایم کا تیس نمیمبر کو قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان جلسہ زلائی انتظامے کے جانب سے قاسم باغ کے گرد نواب میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں قلعہ کونہ قاسم باغ کے اطراف کے یہ مناظرہ ہیں جہاں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں جن سے راستہ بلانگ کیا جائے گا پی ڈی ایم کا 30 نمیمبر کو ملتان قلعہ کونہ قاسم باغ ملتان پر جلسہ ذلعہ انتظامے کے جانب سے قاسم باغ کے گرد نوام میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں احمد پور شرکیہ میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے سالگیدہ منائی گئی موٹر وے پولیس کے 23 برس مکمل ہونے پر خوشی منائی گئی امران اکبر کی ریپورٹ پاکستانوے کو موٹر وے پولیس کی بنیاد رکھی گئی 23 سال پورے ہونے پر خوشیاں منائی گئی احمد پور شرکیہ میں بھی بیٹ 21 کے موٹر وے اینڈ نیشنل ہائی وے پولیس کے افسران کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا 23 سالگیرہ کے موقع پر آپریشن آفیسر میہ ممتاز کا کہنا تھا کہ باوکار طریقے سے اس ادارے نے عوام کی خدمت اور ہر ممکن طریقے سے اچھی پرپورمنس کا مظاہرہ کیا ہے آج پاکستان موٹر وے پولیس کا ہم نے 23 یوم تحصیص ریزنگ ڈے سیلیبریٹ کیا ہے جس کا آغاز پورے پاکستان میں موٹر وے پولیس کی جانب سے قرآن خانی فلیگ سیرمنی کی گئی ہے سالگیرہ کے اس تقریب میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ہلکاروں نے بھی شرکت کی کیک کٹنے کے بعد ملکی سلامتی کے لئے دعائیں بھی مانگی گئی موٹر وے پولیس کی جانب سے مسافروں میں گفت بھی تقسیم کیا گئے اس موقع پر مسافروں کی جانب سے موٹر وے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا گیا شہریوں کا کہنا تھے کہ موٹر وے پولیس دوسرے داروں سے منفرد ہے ہم بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ باقی ہے کہ دوسروں سے بہت اچھی ہیں اچھی بات ہے کیونکہ اس سے کانفرنس پیدا ہوتا ہے عام لوگوں میں عام لوگوں ان سے بات کرنے میں اچھا محسوس کرتے ہیں احمد پور شرکیہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے آلہ اخلاق کے باعث عوام میں بلند مقام حاصل کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر احمد پور شرکیہ پنجاب کے ثقافت آج بھی جاری ہیں ویہاری کے نواہی گاؤں چوبیس ڈبلیو بی میں بیل دوڑ مقابل ہوئے پنجاب پر کے بیلوں نے حصہ لیا یہ مقابلے گدشتہ ستر سالوں سے جاری ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بیلے ٹیلے پنجاب کی ثقافت ہیں ویہاری کے نواہی گاؤں چوبیس ڈبلیو بی میں بیل دوڑ مقابلہ ہوا کبوتر بیل اور نیلا بیل بازی لے گئے صدر پنجاب بیل دوڑ سیٹ بوتا نے کہا کہ یہ کھیل ہندوستان سے چلا آ رہا ہے ہم نے اسے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے انڈیا سے جو ہمارے بزرگ آئے تھے وہاں سے شوق کرتے ہوئے آئے ہیں وہ شوق جو ہوتا ہے جنون کی بات ہوتی ہے جراسیم ہوتے ہیں وہ نسل دار نسل جو شوق چلتا ہے یہ بہت شوق ہے جس میں کوئی جوا نہیں ہے کوئی دکھا بازی نہیں ہے زیمی داروں کا شوق ہے اس میں سب سے بڑی جو بات ہے اس میں جو میل جو ہے جو پنجاب کے سخافت ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں ہم ہارے بزرگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں دوست بیٹھے ہیں ایسے ایونڈ میں جہاں پہ سب ایک فیملی کی طرح ہم گیٹ ٹوگیدر کٹھے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پنجاب لیول پہ گورنمنٹ آف پنجاب کو یا اس لیول پہ پروگرام کرانے چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ مقابلے گزشتہ ستر سالوں سے جاری ہیں یہ واحد کھیل ہے جس میں کوئی جوا یا لاغت بازی نہیں ہوتی بلکہ اس کھیل کے ذریعہ آپس کا مل بیٹھنا بھی ہو جاتا ہے ارگنائزر نے کہا کہ بیل دوڑ کو باقاعدہ سپورٹس کا حصہ بنایا جانا چاہیے بیل دوڑ کے دوران چھوٹے بڑے ڈھول کتھاب پر بنگرے ڈھالتے رہے ٹیمرا ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد روحی ویہاری لائیہ کی خواتین کے لیے خوشخبری ہے ڈیپٹی کمیشنر ازفرزیا اور ایم پی اے رفاقت گلانی نے اکلوتے لیڈیز پارک کا افتتاہ کر دیا ظاہر سرفرانس کی ریپورٹ دیکھئے تذینوں اور آئش کے بعد لائیہ کا لیڈیز پارک کھول دیا گیا شہر کے وسط میں بنائے گئے لیڈیز پارک کو خوبصورت بنانے کے ساتھ تمام زہولیات بھی موہیا کی گئی ہیں ایم پی اے رفاقت گلانی ڈیپٹی کمیشنر ازفرزیا نے لیڈیز پارک کا افتتاہ کیا پارک کے افتتاہ کے دوران بچوں اور خواتین کی قصیص تعداد بھی موجود تھی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ لائیہ کے اکلوتے لیڈیز پارک میں خواتین اور بچوں کو تفریق بھرپور مواقع فراہم کیے گئے ہیں آج یہ ہمارا واحد لیڈیز پارک ہے بچوں اور لیڈیز کے لیے مختص کیا گیا ہے اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اس کی جو دیوارے ٹوٹی ہوئی تھی ان کو مرمت کر کے پینٹ کیا گیا ہے جھولے لگائے گئے ہیں پانی کی موٹریں لگائی گئی ہیں واشنوم بنایا گیا ہے اور شجرکاری کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں لائیہ کے لوگوں کے لیے آج بڑا خوشی کا دین ایم پی اے رفاقت گلانی کا کہنا تھا کہ زلائی انتظامیہ کے ساتھ مل کر شہر کو خوبصورت بنانے کے ساتھ سیرو دفری کے مواقع بھی فراہم کیا جا رہے ہیں ہمارے جو یہاں کی عوام ہے ان کی خواہش تھی کہ لائیہ کو خوبصورت بنائیں تو اس حوالے سے بیوٹیفیکیشن پہ کافی سارا کام ہوا کافی ساری پارک جو ہیں ان کی رینویشن بھی کی گئی جھولے لگائے گئے بچوں کے لیے تو لیڈیز پارک جو ہے یہ بھی اجڑا ہوا تھا اج سے کچھ عرصہ پہلے تو اب الحمدللہ پارک بن چکا ہے یہاں کے لوگوں کی میں دیکھ رہا ہوں فیس پہ بڑی رونک ہے چمک ہے افتدار کے موقع پر موجود خواتین نے ٹپٹی کمیشنر کی اقدام کو سراہا سیاسی رہنما میسیس حاشم خان کا کہنا تھا کہ آج لائیہ کی خواتین کو بہت بڑی سہولت فراہم کی دی ہے اتنا خوبصورت لائیہ بنایا ہے اور ہمارے ایم پی وغیرہ نے بہت ہی زیادہ ہمت سے کام کرتے ہوئے ہماری لیڈیز کو ایک گفت دیا ہے پارک کی مزید بہتری اور خوبصورتی کے لیے معروف کاروباری شخصیت چودری زفر اقبال نے پچاس ہزار کے فنڈ کا بھی اعلان کیا شہر اولیہ کے باسیوں نے سرد راتوں میں کشمیری چائے کی چسکیاں لینے کے لیے کینٹ کا رکلیاں گلابی مائل چائے پی کر خوب انجوائے کیا یہ مناظر ہے ملتان کینٹ کے جہاں شام ڈھلتے ہی شہری اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ سرد راتوں میں گرمہ گرم کشمیری چائے کے مزے لینے کے لیے موجود ہیں کشمیری پتی کے باعث گلابی مائل چائے شہریوں کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ دوستوں کے ہمراہ کشمیری چائے پینا کسی نعمت سے کم نہیں کشمیری چائے بنانے کے لیے پہلے دودھ کو اچھے طریقے سے پکا آیا جاتا ہے جب دودھ کا کلر بدلنے لگتا ہے تو اس میں کشمیری پتی ڈالی جاتی ہے جس سے چائے کا رنگ گلا بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہسوے ضرورت میٹھا ڈال کر کشمیری چائے کو میوہ جاز سے سجا کر شہریوں کو پیش کیا جاتا ہے ہماری چائے بڑی باپولہ رہی ہے اور ہم بڑی نفاثے ساتھ اس کو بناتے ہیں اس کی پتی ہم سویشل پشاور سے مواتے ہیں پھر اس کو بڑے نفاثت کے ساتھ بنائی جاتی ہے اس کو اور میار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور لوگ دور دراز سے جو ہے ہماری چائے کو پسند کرتے ہیں اور یہاں پینے کے لئے آتے ہیں دکان داروں کہنا ہے کہ کشمیری چائے بنانے سے پیش کرنے تک کرونا ایسو پیس کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے کشمیری چائے شہریوں کے لئے صرف ایک سو بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے شہر اولیا کے سرد موسم میں کشمیری پتی سے بنے گلابی مائل چائے اگر دوستوں اور فیملیز کے ہمرا پینے کو مل جائے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ شام ڈلتے ہی شہر اولیا کے باسی اپنے دوستوں کے ہمرا کشمیری چائے پینے کے لئے آلاتے ہیں جو موسم کے مزے کو بھی دوبالہ کرتی ہے کیمرمن نعیم قریشی کے ہمرا فسیم شہداد ملتان